آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑا کلیر کٹ اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جس میں بڑی واضح ڈائریکشن تھی کہ نہ صرف کوٹ مارشل ہوں گے بلکہ وہ لوگ جو اس طرح کے پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ان کو جیل بھی بھیجے دائیں گے کیونکہ یہ سماغلنگ جتنی بھی ہوئی ہے یہ کوئی اونٹوں پہ نہیں ہوئی ہے یہ سماغلنگ جو ہے وہ ٹرکوں پہ ہو رہی تھی ہمارے ہاں افغان ٹریڈ کے نام پر جو ٹریڈ کم اور سماغلنگ زیادہ ہو رہی تھی اس کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں سماغلنگ میں ملوث اہلکاروں کا کوٹ مارشل ہوگا آرمی چیف کی ہدایت ہے ایسا فرد جیل جائے گا وفاقی وزرداخلہ سرفراز بکٹی کی پریس کانفرنس کہا سماغلنگ ایجنسیوں کی ناک کے نیچے ہوتی ہے سماغلنگ میں سیاستدانوں اور سرکاری افسران کے نام بھی ہیں کوئی کتنا بڑا ہی آدمی ہو کسی کے لیے کوئی نرمی نہیں تحقیقات میں کچھ نکلا تو سامنے لائیں گے تین بار کے سابق وزیراعظم پاکستان آنے کو تیار نواز شریف نے اکیس اکٹوبر کو لندن سے لاہور کا ٹکٹ کٹا لیا شام چہ بچ کر پچیس منٹ پر لاہور اتریں گے خائد مسلم لیگ نون نے اتحاد ائرلائن پاکستان کی پرواز کی بکنگ کرائی ہے اکیس اکٹوبر کو ہی لاہور میں جلسے سے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کریں گے منار پاکستان جلسے سے صرف نواز شریف ہی خطاب کریں گے کارکنوں کے سامنے انتخابی بیانیاں رکھیں گے مریم نواز کی تجویز سے پارٹی کے بڑوں نے اتفاق کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واہ جماعت ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشنز ہو اور الیکشنز آج بھی تو کبھی کوئی موسم کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فیوری میں جائنوری میں جو ہے وہ موسم برا تھنڈا ہے ہم کیسے الیکشنز لریں گے پھر کوئی کہتا ہے کہ لاؤ ان آرڈر کا کیا صورتحال ہے ہم اس حالات میں ان سب کو میرا خیال میں پاکستان کے عوام کو پہچاننا چاہیے کہ کون ان کا احتساب سے بھاگ رہے ہیں اور کون تیار ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش گئے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاست جاری رکھے گی اور ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے بلاول بھٹو کی نام لیے بغیر مولانا اور پرانے اتحادیوں پر تنقید کوئی لیڈر حلقہ بندیوں کی بات کرتا ہے تو کوئی کہتا ہے جنوری میں موسم تھنڈا ہوگا عوام انتخابات سے بھاگنے والے لیڈرز کو پہچانے صرف پیپلز پارٹی بروقت انتخابات چاہتی ہے انتخابات کی تاریخ کا نوٹفیکشن لینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے بلاول بھٹو کا ترکیاتی سکیمیں نہ رکھنے پر زور بولے معاملہ الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت سے اٹھائیں گے معاملہ حل نہ ہوا تو عدالتوں کا راستہ جانتے ہیں 18 اکتوبر کو سانہہ کارساز پر سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا اعلان مہنگائی سے پریشان عوام کو بجلے کا ایک اور جھٹکا بجلے کی قیمتوں میں تین روپیہ اٹھائیس پیسے پر یونٹ اضافہ اطلاق یکم مارچ دوہزار چوبیس تک توان سارفین پر ہوگا عوام پر مزید ایک سو چیالیس عرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا سپریم کورٹ ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت آج ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کرے گا سرکاری ٹی وی کو عدالتی کارروائی نشر کرنے کی ہدایت چیئرمن پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا نو مقدمات میں زمانت مسترد کرنے کا فیصلہ کل ادم اسلام آدھائی کورٹ نے ادم پیربی پر مسترد نو درخواستیں بحال کر دی چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف نو مئی واقعات پوشہ خانہ جالسازی اور جوڈیشل کمپلیکس حملہ کے مقدمات درج ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر سماعت ان کیمرہ ہوگی یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی کے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت پروسیکوٹر خاور شاہ نے کہا کہ سائفر ایک سیکرٹ دستاویز ہے کارروائی پبلک ہوگی تو کچھ موالے قصہ تعلقات متحصر ہو سکتے ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سائفر کا کوڈ آف کنڈکٹ بتا دیں اس دستاویز کو ڈی کوڈ کون کرے گا مزرالہ پنجاب کا میاں والی میں شہید پولیس اہلکار کے خاندان کے ساتھ گزرے وقت پر ٹویٹ موسین نقوی نے کہا کہ کردول میں ہیروز کے درمیان ایک دن گزارا پیٹرولنگ پوسٹ پر شہید پولیس اہلکار حارون رشید کی والدہ کے الفاظ سن کر میرا سینہ فخر سے پھول گا ہنگو میں خودکوز امانکہ کرنے والے دونوں حملہ آور افغانی نکلے فنگر پرنٹس نادرہ ریکارڈ سے میچ نہیں ہوئے تفتیشی ریپورٹ کے مطابق دونوں بمبار افغان شہری تھے دائش نے کلدم چی ٹی پی کے ذریعے دھمانکہ کر آیا کمانڈر قازم، ابوبکر، فاروق اور قصاب پر مشتمل گینگ چند ہفتے قبل بستی کورم روانہ کیا گیا دہشت گرد گینگ مبینہ طور پر اب بھی علاقے میں موجود ہے دہشت گردی کی لانت کو جھڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے نگران وزیراعظم انوارالحق تاکر کا کابینا اجلاس سے خطاب عرقان کی حالیت دہشت گردی کے واقعات کی مضمت شہدہ کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد سے ہتیابی کی دعا کابینا نے ایلی افٹریل جنرل بنیر افسر کو چیئرمن نادرہ مقرر کرنے کی منظوری دے دی سرکاری تعلیمی اداروں کے بترین حالات لاہور میں گورنمنٹ پائلٹ سکول بادت روڈ میں مسائل کے امبار وزیراعظہ دورے کے دوران غصے میں آگئے سولہ سو پچاس طلبہ کے لیے صرف بارہ سادزہ موجود پینٹس الیکشن ڈیوٹی تین میڈیکل چھوٹی پر اور دس پسادزہ کا کسی کو معلوم ہی نہیں سکول کا فلٹریشن پلانٹ بھی کئی عرصے سے بند تہاں طلبہ کو پانی کے جگہ زہریلا پانی پلایا جا رہا ہے محسن نخوی نے سرکاری سکولوں کے معاملے پر ہنگامی اجلاس پلا لیا پنجاب میں آشوبہ چشن کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ چوبیس گھنٹے میں نو ہزار چار سو ایک مریض ریپورٹ متاثرہ افراتی کل تعداد ایک لاکھ چھ ہزار تین سو تیس تک جا پہنچی لاہور میں بھی ایک دن میں تین سو ستاون نئے مریض سامنے آگئے متاثرین کی تعداد آٹھ ہزار نو سو چوبیس ہو گئی قومی ائرلائن کے عربوں خسارے میں جہازوں کے گراؤنڈ ہونے کا اہم کردار جہازوں کے گراؤنڈن سے 38 ارب 40 کروٹ کن ریکارڈ نقصان پی آئے کے آرڈٹ ریپورٹ میں چونکہ دینے والے انکشافات جہازوں کے مرامتی کام میں ایک جہاز کو پانچ سو بیس دن لگے گجر والا میں گیپو کا سب سے بڑا ڈیپولٹر شیخ محمود اقبال ماسٹر ٹائل والا گرفتار شیخ محمود اقبال نے گیپو کو 12 کروڑ روپے کے چیک دے رکھے تھے چیک کیش نہ ہونے پر ایف آئی آر درج تھی رجمان گیپو کے مطابق شیخ محمود اقبال دو فیکٹریوں کے حوالے سے نادہ اندہ ہے لاہور میں مولورٹ کو نیٹ کلین کرنے کے منصوبے کا آغاز وزیراعلا موسیم نقوی کا کابینہ کے ہمراہ مولورٹ کا طورہ گرین بیلٹ پر میاری گھاس لگانے کا مشاہدہ وزیراعلا نے کہا کہ بارش کے پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے نئے وارٹر ٹینکز بنایا جائیں گے مہنگائی کے سطح عوام کے لیے حکومت کی جانب سے ریلیف پیٹرول 8 روپے اور ڈیزل 11 روپے لیٹر سستہ ہو گیا پیٹرول کی نئے قیمت 323 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر ڈیزل 318 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہو گیا وزارت خزانہ نے قیمتوں میں کمی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا پیٹرول سستہ ہونے پر عوام کا خوشی کا اظہار قرائیوں اور مہنگائی میں کمی کا بھی مطالبہ کن دیا اور نکارہ مہرہ خان پرانے دوست کے ساتھ شادی کے بندھن میں بند گئی شادی کے تقریب میں مہگود تعداد میں قریبی دوست اور رشتہ دار شریک ہوئے موسیقی